ویلکم بیک فرینڈز تو آج ہم کمپیوٹر کا لیکچر نمبر ایٹ لے کر آ چکے ہیں جو رہے گا یہاں پر ایم ایس ووڈ کے اوپر ایم ایس ووڈ ہم آج ڈیٹیل سے کور کرنے والے ہیں ایک بھی پوائنٹ ہم چھوڑنے ہی نہیں آپ انڈ تک بنے رہے آپ کو اس ٹاپک سے کوئی بھی چیز ہوتنے والی نہیں ہے تو انڈ تک ہمارے ساتھ بنے رہی آئیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو بتا دوں ایم ایکسٹریملی سوری آپ کو تین چار دن اس لیکچر کا ویٹ کرنا پڑا کیونکہ بیچ میں ہم نے ہسٹری کے لیکچرز اپلوڈ کر دیئے تھے اور اس کی جو پی ڈی ایف تھی اس کی پی ڈی ایف بنانے میں کافی ٹائم لگ گیا تھا تو اس لیے لیکچر میں تھوڑا سا ڈیلے ہو گیا تھا لیکن وہ جو ڈیلے تھا اس کو وہ آج آپ دیکھو گے کہ اس کا فل آپ کو کیا ملنے والا ہے آج ایم ایس ووڈ کو ہم ڈیٹیل سے اچھے سے کور کرنے والے ہیں این ت ایک بنے رہے ہیں کوئی بھی پوائنٹ آپ سکیپ نہیں کریں گے اگر آپ چاہتے ہو کہ ایم ایس ووڈ آپ کا کلیر ہو جائے تو سب سے پہلا پوائنٹ ہم یہاں پر ڈیسکس کرنے والے ہاو ٹو سٹارٹ ایم ایس ووڈ سٹارٹ کرنے کے دو طریقے یہاں پر منچن ہیں تو آپ کو بتا دوں سب سے پہلا طریقہ ہے آپ سٹارٹ مینو پہ جائیں پھر آل پروگرام پہ دین ایم ایس آفیس پہ اور ایم ایس ووڈ اپلیکیشن پہ جا کر آپ سٹارٹ کر سک ہوتے ہیں اس کے علاوہ دوسرا طریقہ ہے پریس کریں آپ وینڈو کی کو اور اس کے بعد جو ہے آپ آر جو ہے پلس کریں آر کو آر کا آپ کو میں بتاؤں گا کیا مطلب ہے ان ٹائپ کریں وین ووڈ اور کلک کریں اوکے اس طرح سے بھی اوپن ہو جائے گا تو آپ کو میں ایک بار پھر سے سٹارٹ کا بتا دیتا ہوں سو یہ آپ دیکھ سکتے ہو سٹارٹ کا دو طریقے سٹارٹ کے ایک آپ کے سامنے یہ ہے کلک کریں سٹارٹ بٹن دین کلک رن اوپشن اور جو تھا دیتیز رن اوپشن رن اوپشن کو آپ کلک کر رہو کے اس کے بعد ایک ڈائلوگ بوکس اوپن ہوگا سکرین کے اوپر اس میں آپ نے ٹائپ کرنا ہے وین ووڈ تو آپ کو یہ ووڈ یادی ہے وین ووڈ آئی ٹائپ کرنا ہے ٹیکس کرنا ہے اور پریس کرنا ہے انٹر تو اس طرح سے ایم ایس ووڈ اوپن ہو جائے گا اس کے علاو سمپل طریقہ ہے آپ کلک کریں سٹارٹ بٹن آل پروگرام ایم ایس ووڈ جو بھی ایم ایس ووڈ آپ کا ہوگا تو اس طرح سے بھی آپ اوپن کر سکتے ہیں تو آئیے نیکسٹ پوائنٹ پہ چلتے ہیں نیکسٹ پوائنٹ بہت ایم پارٹن ہے یہ ہے آپ کے سامنے فائل ایکسٹنشن تو فائل ایکسٹنشن کا پوائنٹ اگزام میں ڈیفنیٹلی پوچھا جائے گا تو آپ کو یہ یاد رکھنا ہے فائل ایکسٹنشن ایم ایم ایس ووڈ کی کیا ہے ڈیو سی ایکس تو ڈاٹ ڈیو سی ایکس تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے یہ فائل ایکسٹنشن نیم ایم ایم ایس ووڈ ڈاکومنٹس ڈاٹ ڈیو سی ایکس تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اور یہ ڈاٹ ڈیو سی بیور 27 ساتھ سے پہلے ڈاٹ ڈیو سی تھا لیکن اس دو ہزار ساتھ کے بعد کہ جتنے بھی یہ ایم ایس وورڈ ہیں ان میں ڈاٹ ڈی او ایکس سوری ڈاٹ ڈی او سی ایکس یوز ہوتا ہے تو یہ سب سے امپارٹن کوششن ایم ایس وورڈ کا ہے یہاں پر ٹھیک ہے ایکسٹینشن نیم اس کے علاوہ اگر ہم ٹائٹل کی بات کریں تو جو ٹائٹل نیم ہوتا ہے فائل کا وہ ہوتا ہے آپ کا ڈاکومنٹ ون ٹھیک ہے جو ڈیفال ٹائٹل نیم ہے اگر ہم زوم سائز کی بات کریں جو بھی اب ٹیکس اس لکھتے ہو زوم سائز کی بات کریں تو it can be 10 to 500 پرسنٹ زوم سائز رہتا ہے جس میں 100 پرسنٹ زوم سائز رہتا ہے تو زوم سائز can remember 10 to 500 and the default is default ہوتا ہے جو پہلے سے سیٹ ہو ٹھیک ہے وہ 100 already سیٹ رہتا ہے لیکن آپ کام منس بھی کر سکتے 10 پرسنٹ تک بھی آپ جا سکتے ہو اور maximize بھی کر سکتے ہو فائی فونڈر تک یہ پوائنٹ پر اپنے یاد لکھنا ہے اس ٹھیک ہے ابھی تک ہم نے دو ہی پوائنٹ ڈسکس کیے ہیں سٹارٹ کیسے کیا جاتا ہے دو طریقے ہیں سٹارٹ کرنے کے اور دوسرا پوائنٹ ہم نے کہا فائل ایکسٹنگشن کیا ہے ڈاٹ ڈیو سی ایکس ٹائٹل نام ڈاکومنٹ فرسٹ اور زوم سائز آپ کو بتایا دس سے پائنسو پرسنٹ جس میں ہنڈر پرسنٹ جو ہے ڈیفالٹ زوم سائز رہے گا اب یہ بہت امپارٹن کوشن ہے آپ کا یہاں پر ٹائپنگ میسٹیکس جب ہوتی ہے تو ایک گرین کلر کی ویوی لیئرز اس طرح کی ویوی لیئرز گرین کلر کی جو آپ کے ٹیکس کے نیچے آ جاتی ہے یہ کیا انڈیکیٹ کرتی ہے گرین ویوی لائن انڈر لائن انڈیکیٹس گرامٹیکل ایرر گرین لائنز کا بات ہے جب گرامٹیکل ایرر ہو جائے آپ کے ٹائپنگ میں اگر ریڈ لائٹ ویوی انڈر لائن آ رہی ہے اس کا مطلب مس پیل ہو گیا آپ کی ٹائپنگ آپ نے کوئی ویڈ مس پیل کیا تو ریڈ لائن نیچے آ جائے گی اور اگر بلیو لائن آتی ہے رانگ ورڈ یوز بٹ سپیل رائٹ سپیلنگ آپ نے صحیح لکھا لیکن ورڈ جو آپ نے رانگ یوز کیا وہاں پر کوئی اور ورڈ یوز ہوتا تو سنٹنس صحیح بنتا تو آپ نے یہ چیزیں یاد رکھنے ہیں تینوں گرامٹیکل ٹائپنگ میسٹیک میں تین جو ایررز ہوتے ہیں ٹائپنگ میسٹیک ایررز وہاں آپ نے یاد رکھنے ہیں گرین ویوی انڈر لائن ہو جاتا ہے جب گرامٹیکل ایرر اور اس سے آپ نے یاد رکھنے ہیں جی سے گرین جی سے گرین گرین میس گرامٹیکل ایرر ریڈ مس پیل ٹھیک ہے اور بلو آ گیا رانگ ورڈ یوز یہ پوئنٹ ایمپارٹن ہے مس ورڈ کا یہ آپ یاد رکھیں اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں دیکھو سب سے زیادہ کوشن جو پوچھے جاتے ہیں وہ پوچھے جاتے ہیں شارٹ کٹ کیز سے تو شارٹ کٹ کیز بھی ہم ڈسکس کریں گے لیکن اس سے پہلے جو باقی پوئنٹس ہم کور کر لیتے ہیں یہاں پر ڈراب کیپ کی اگر ہم بات کریں ڈراب کیپ کیا ہوتا ہے ڈراب کیپ ہوتا ہے اس طرح کا لکھنا یہ کوئی ایک بڑا ووڈ اس کے کے تین یا تین سے زیادہ ایک ہی ووڈ کے آگے جو ہے ایک لیٹر کے آگے ووڈس لکھ سکتے ہیں جیسے ایم ای این وائی مہنی میمبر منسٹر ٹھیک ہے ایم جو ہے ایک کامر رہے گا تین ووڈ کے لیے تو اس طرح کی جو لکھنا ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ڈراب کیپ ٹھیک ہے یہ جو بڑا ایک لیٹر ہوتا ہے یہ یوز ہوتا ہے تین یا تین سے زیادہ تو میکسیمم ڈراب کیپ یوز ہوتا ہے ٹین لیٹر کے لیے تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے ٹین لیٹر کے لیے یوز ہوتا ہے یعنی ٹین ووڈ کے لیے ایک اکیلے ڈراب کیپ یوز ہوسکتا ہے اور ڈیفالٹ بائی ڈیفالٹ کی بات کر رہے تو تھری لیٹر کے لیے بائی ڈیفالٹ یہ یوز ہوتا ہے ڈراب کیپ آپ کو ایک ڈراب کیپ سمجھ آگیا ہو گیا یہ ووڈ دیکھ کر کہ ڈراب کیپ کسی کہتے ہیں اور اس کا دو چیزیں ایک ڈیفالٹ کتنا ہوتا ہے تھری لیٹر کے لیے اور میکسیمم ٹین لیٹر کے لیے اور آپ بات آتے ہیں گٹر مرجن کیا ہے کوششن میں پوچھا جاتا ہے گٹر مرجن ہوتا ہے بائینڈنگ آف ایری آف پیج جو ایری آ ہوتا ہے پیج کا جو بائینڈنگ ایری آتا ہے سپوز یہ پیج ہے یہ جو ایری آتا ہے نا بائینڈنگ ایری آس کو کہتا ہے یعنی اس طرح سے آپ بائینڈنگ یہاں سے بھی بائینڈنگ کر سکتے ہیں یہاں اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں this area is called as گٹر مرجن اور sometime بائینڈنگ جو ہے may be done from the upper side so this may also called as گٹر مرجن تو گٹر مرجن کا آپ نے اتنا یاد ہے that is the binding area of a page binding area of a page it is called گٹر مرجن drop cap اور گٹر مرجن I hope آپ کے لئے clear ہو گیا ہوگا اب بات کرتے ہیں sentence cases کی cases ہوتے ہیں جو یہاں پر different طرح کے تو وہ آپ نے یاد رکھنا ہے سب سے پہلا ہم بات کر رہی ہیں 5 طرح کی cases mentioned ہیں that is sentence case, capital case, small case capitalize each word case and toggle case سب سے پہلے بات کریں sentence میں نے بیلکل simple way میں اس کو example کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کی ہے sentence case کیا ہوتا ہے writing کے اندر sentence case ہوتا ہے جس میں first letter جو ہے وہ capital ہو جیسے کہ prime minister prime minister کا first letter capital ہے ٹھیک ہے example میں آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا prime minister میں کیا first letter capital means sentence case capital case all letters capital جیسے کہ prime minister آپ کے سامنے لکھا ہوا okay small case ہوگئے all letters are small means جیسے prime minister یہ دونوں سمپل ہے capital اور small سمپل ہے sentence case ہوگے جب first letter capital لیکن capitalize each word کا مطلب کہ ہے first letter capital of each word اس کا مطلب جیسے prime کا پی بڑا منسٹر کا اہم بڑا آگے کوئی بھی وارڈ سٹارٹ کرے گئے ہر ایک وارڈ کا پہلا letter capital ہو اس کو capitalize each word case کہتے ہیں ٹھیک ہے ڈگل case کہتے ہیں first letter small ڈگل case جیسے first letter small جیسے آپ کو example میں دیکھ رہا ہے prime minister prime کا پی چھوٹا ہے باقی بڑے ہیں منسٹر کا اہم چھوٹا ہے باقی بڑے ہیں is called ڈگل case تو یہ cases آپ نے یاد رکھو ہیں with example آپ کو یہاں پر سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے i hope آپ کو اس cases جو ہیں سمجھ آگئے ہوں گے ٹھیک ہے تو یہاں تک ہم نے بات کی drop گٹر مرجن کے binding area ہو گیا اس کے علاوہ ہم نے mistakes جو تھی writing miss typing mistakes جیسے green miss grammatical error red miss miss spell blue means wrong word use but right spell اور اس کے علاوہ file extension dot d o c x ٹھیک ہے and title name جو file document one ہوتا ہے by default اور size zoom size 10 سے 500 % ہوتا ہے default 100 اور start آپ کو دو طریقے بتائیں ابھی تک یہاں اتنی باتیں ہوئی ہیں اس کے بعد آگے چلتے ہیں دیکھو آگے آجاتی ہے آپ کی important point جو آپ کو بتانے ہے وہ ہے آپ shortcut keys دیکھو shortcut keys کی بات کریں سب سے پہلے a to z آپ کو shortcut keys یاد ہونی چاہیے ms ward کی a to z آپ نے دیکھنی ہے لیکن اس میں جو important ہے میں آپ کو بتا دوں گا تو تھوڑا سا یہ بلر آرہی ہے تو تھوڑا سا اگر quality improve کر لے تو آئی hope آپ کو end تک میں آپ کو کہہ رہا ہوں کوئی بھی point آپ skip نہ کریں ویڈیو میں ساری چیزیں clear کی جائیں گی جو اگر ان میں سے بچ گئی اگر آپ کو ڈوٹ ہے کوئی چیز رہتی ہے تو پلس اے سلیکٹ انٹائر ڈاکومنٹ یہ اپنے یاد رکھنے ہیں جیسے کہ کنٹرول پلس اے آگیا سلیکٹ دا انٹائر ڈاکومنٹ کنٹرول پلس بی میس بول کنٹرول پس سی میس کپی ٹھیک ہے اے سلیکٹ بی بول سی کپی اور ڈی جو ہے آپ نے اے بی سی آپ کو پہلے سے یاد ہو تو ڈی یاد رکھ 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 اپن دا فون ڈائلوگ بوکس آپ کو پوچھا جائے کہ ڈائلوگ بوکس جو ہے فون ڈائلوگ بوکس کیسے اپن ہوتا کنٹرول پلس ڈی سے کنٹرول پلس ڈی سے جو آپ کو پہلے سے یاد ہیں شایٹ کٹ کیسے ان کو آپ چھوڑیں جو نہیں یاد ہیں وہ یاد کریں ٹھیک ہے اے سلیکٹ بی بوڈ سی کپی آپ کو یاد ہوگا ڈی آپ کو یاد نہیں ہوگا تو یاد رکھنا فون ڈائلوگ بوکس اور ای جو ہے بہت بار اگزام پوچھا گیا دیکھو جو ٹیکس کی alignment ہوتی ہے جیسے ctrl plus l دباؤ گئے left alignment ہوگا جیسے j دباؤ گئے جیسٹی ٹیکس ہو جائے گا left alignment ہو جائے گا ٹھیک ہے لیکن center کے لئے ctrl plus c دباؤ گئے تو copy ہوتا ہے center alignment نہیں ہوگا center alignment کے لئے کیا ہوگا شارٹ کڑکی تو یہ ہوتی ہے ctrl plus e تو یہ اپنے یاد رکھنا ہے کنفیوز نہیں ہون ہے ctrl plus e جو ہے وہ center text on the screen یعنی جو text ہے اس کی alignment center آپ نے کرنی ہے تو ctrl plus e دباؤ گئے ctrl plus e یہ اپنے یاد رکھنا ہے ok ctrl plus f سے find box open ہو جاتا ہے and g سے go to command and control h find and replace command i for italic j justify the text and k for you have to remember this control plus k control plus k hyperlink hyperlink insert hyperlink hyperlink کلیے کون سی shortcut کی ہے ctrl plus k remember this ctrl plus k hyperlink ok آگے چلتا left alignment ہے ہے آپ control plus l left alignment or right alignment j justify alignment center that is control plus e ok text alignment key control plus l means left right and control plus j justify control plus e means center alignment ok and control k key key bar hyperlink hyperlink left alignment آپ کو بتا دیا m joh indian paragraph selected text indian paragraph n for control plus n go to a new and blank document new document file open to control plus n dbao ok open control plus o open p print p print this simple word you remember p for print or j you don't here tell you you can control plus s save t important here you underline i italic you know i italic and u underline i italic and u underline v paste control plus v paste here you can paste یوز ہوتا ہے تو پیسٹی نہیں ٹچس آہ ان کنٹرل پلس جو مکلوز کلوز دیکھومنٹ کنٹرل پلس جو مکلوز ڈیک ہے ایکس سے کوس نہیں ہوتا ہی کنترل پلس ڈیو سے کلوز ہوتا ہے ڈاکومنٹ ڈیکس سے کتے کچٹ دیکھومنٹ ڈیکس اپنے کٹ کرنا ہے کوئی سلیکٹی ٹیکس کٹ کرنا ہے تو کٹرول پس ایکس دباؤ گیا کنترل پلس وی سے ایڈو دے لاسٹ ایکشن ری ریڈو دے لاسٹ ایکشن اور کنٹرل پلس زیڈ سے انڈو دا لاسٹ ایکشن ٹھیک ہے انڈو اور ریڈو اگر اپنے یاد ہیں وائی ریڈو اور زیڈ انڈو وائی ریڈو اور زیڈ انڈو تو یہ آپ نے کی جو لاسٹ کی آپ نے بتا ہے یہ وی سے آگے وی ڈیولو ایکس وائی زیڈ یہ آپ نے یاد رکھنی ہے آگے چلتے ہیں یہ آپ کو ریویجن بھی اس کی کروائی جائے گی تو آگے چلتے ہیں یہاں پر کنٹرل پلس جو ہے اے سے زیڈ ہم نے بتا دیا اب ایف کی بات کریں ایف کی جو شارٹ کٹ کیز ہیں ایف ون سے لے کر ایف ٹویل تک ایف ون جو ہے ہیلپ ٹھیک ہے آن لائن ہیلپ اوپن ہو جاتا ہے ہیلپ باکس اوپن ہوتا ہے ایف ون اگر آپ پریس کرو گے ایف ٹو ہوتا ہے موڈ ٹیکس گرافکس ٹیکس اور گرافک کو موڈ کرنے کے لئے ایف تھری یہاں پر میں ایمپارٹن آپ کو بتا دوں سیدھا وہ ہے آپ کے سب سے پہلے ہے ایف فائف تو یہ ریفرش کے لئے بھی یوز ہوتا ہے اور گو ٹو کمانڈ اینڈ آسو ایڈی یوز فر ریفرش اوکے اینڈ ایف سیون پریس ایف سیون سپلن گرم 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 بر چیک دیس ایس دیس دو آر موسٹ اپارٹن ایف ٹویل سیو ایز کمانڈ تو یہ تین آپ مو میلی جائی یاد رکھیں ٹھیک ہے تین ٹھیک ہے آٹو ٹیکس انٹری بھی آپ یاد جاتے ہو تھے ایف تھری ٹیک ہے تو یہ آپ میلی تین میں آپ کو فیر سے بتا رہا ہوں ایک بار یہاں پر سوری ٹو ریپیٹ دیس ایک بار فیر سے بتا رہا ہوں ایک سیکنڈ رکھیں سو سٹوڈنس میں آپ کو بتاؤ تو یہاں پر آپ تین مینلی یاد رکھنا ہے وہ ہے آپ کے ایف فائیف ایف سیون اینڈ ایف ٹویل ٹھیک ہے فائیف گو ٹو کمانڈ سیون سپل چیک سپلنگ گرمیٹیکل چیک اینڈ ایف ٹویل سیو ایس ٹھیک ہے تین مینلی یاد رکھنا ہو سکے تو آپ باقی سارے بھی یاد رکھ سکتے ہو شارٹ کٹ کیس آگے چلتے ہیں اگر آپ بات کرو مرگ جو کنٹرول پلس اے پیویو کو آنیا کنٹرول پلس اے پورہ f اور اگر آپ پرس کرو گے تو وینڈو اپن ہو جائے گا رکھ بہت کریں دیکھو یہاں پر اوپن کی اگر ہم بات کریں کنٹرول پلس او سے بھی اوپن ہوتا ہے کنٹرول پلس ایف ٹویل سے بھی فائل اوپن ہو جاتی ہے ٹھیک ہے ڈاکومنٹ اوپن کرنا ہو تو کنٹرول پلس او دباؤ گے یہاں پھر کنٹرول پلس ایف ٹویل دونوں سے اوپن ہو جاتا ہے سیو کی بات کریں تو کنٹرول پلس ایسے بھی سیو ہوتا ہے شیفٹ پلس ایف ٹویل سے ٹھیک ہے ھچیک ہے ھٹے پلس f12 دباؤ گے تو sai ہو گا f12 پریس کرو گے تو یہ آپ نے اپنے اكل ہو safe کے لیے جو shot cut کیس ہیں اس کے بعد بات کرے ہیں تفرنٹ پری ویو کے لیے شارٹ کٹ کی ہے کنٹرول پلس ایف ٹو کنٹرول پلس ایف ٹو اس فار پرینٹ پریوی جو ایمپارٹن ایمپارٹن میں آپ کو روایز کر رہا ہوں سپیلنگ کے لیے ایف سیون ایف سیون پرس کرو گے تو سپیل چیک ہو جائے گا سپیل چیک گرامر گرامٹیکل چیک جے ایف سیون اوکے کٹ جو ہے کس سے ہوگا میں آپ کو بتا چکا ہوں کنٹرول پلس ایکس سے کٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے ڈیو جو ہے اس سے کلوز ہوتا ہے اور ایکس سے کٹ کپی کنٹرول پلس سی آپ کو پتا ہے آگے چلتے ہیں دیکھو میں نے آپ کو بتایا تھا انڈو اور ریڈو یادکنا ہے انڈو کنٹرول پلس زیڈ اور ریڈو کنٹرول پلس وائی ہیلب جو ہے ڈیالو بوکس اپن ہوتا ہے ایف ون پریس کرنے سے فائنڈ ڈیالو بوکس ایف کنٹرول پلس ایف سی اور ہا انسٹ ہائپر لنک ٹھیک ہے ہائپر لنک جو ہے یہ اپن ہوتا ہے کنٹرول پلس کے سی جو ہے ڈیلیٹ جو ہے وہ دو طریقے سے کنٹرول پلس ڈیال دباؤ گے تو ڈیلیٹ ہو جائے گا رائٹ ورڈ رائٹ سیڈ جو لکھ رہے ہو اس کے رائٹ سیڈ کا جو ہوگا جہاں پر آپ کرسل ہے اس کے رائٹ سیڈ کا ڈیلیٹ ہو جائے گا اور کنٹرول پلس بیک سپیسی لیفت سیڈ کا ڈیلیٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے اگر آپ کو پوچھے جائے ٹو ڈیلیٹ دو وان سائیڈ لیفت سیڈ وان وڈ لیفت سیڈ تیو دیت اس کنٹرول پلس بیک سپیس اوکے تو یہ امپارڈن ہے اگزام میں پوچھے بھی جاتے ہیں آسان بھی ہیں بول جو ہے کنٹرول پلس بی آٹیلی کنٹرول آئی انڈرلائن کنٹرول پلس یو ٹھیک ہے بول آٹیلیک انڈرلائن یہ آپ کو آتے ہیں کنٹرول پلس ای ٹھیک ہے کنفیوز نہیں ہوں سینٹر کے لیے کنٹرول پلس ای اور رائٹ کے لیے آر جسٹیفائی جے اور لائن سپیس کے لیے آپ کو کرنا ہے کنٹرول پلس فائیف سے لائن سپیس جو آپ انکریز ڈگریز کر سکتے ہو تو آگے چلتے ہیں تو یہ تھا آپ کا شارٹ کٹ کیز کے اوپر جو میں آپ کو بتا رہا تھا شارٹ کٹ کیز جو آپ کو یاد رکھنی ہے ٹھیک ہے اس کے دور پلس کے ساتھ سے علاوہ آگے ہم چلیں تو یہاں پیج اور alien ٹیشن سے کوشن پوچھا جاتا ہے تو پیج اوریٹیشن سے کوشن پوچھا گیا تھا اسے الانی طرح پہٹیک ہے پیج اور اینٹیشن رکھنے کو چلتی ہے ghid پوٹریٹ اور دوسری ہوتی ہے لینڈسکیپ ٹھیک ہے پوٹریٹ ہوتی ہے میں آپ کو یہاں پر بتا دیتا ہوں پوٹریٹ جو ہوتی ہے اس طرح کی ورٹیکل یہ سوری یہ ورٹیکل جو ہے پیجز آپ کے جو اپن ہوتے ہیں یہ ایٹیز پوٹریٹ جو ہے پیج اورینٹیشن اور لینڈسکیپ ہوتے ہیں اس طرح کی ہریزنٹل پیج اورینٹیشن ٹھیک ہے تو یہ ہوتے ہیں جو جنو Pendhu جو اپنا زیمینٹل پوٹریٹ اور ہری ہے آنا لینڈسکیپ ٹھیک ہے بروٹریٹ اور لینڈسکیپ آروں ، چلیپس تو ٹitime پیج اورینٹیشن اور بیج اورینٹیشن اپن ہوتے ہیں پیج Fruit tab ۔ ٹھیک ہے اور اندیشن کی باعت کریں کسے اپنے یادتینیی دنس ٹیکسage gewordenی وردیز انیڈ پیج مارڈٹ یہ Profberg تھری تیپ سٹ کسے ہیں پوٹسٹیو پوزیٹیو ہنگنگ اگر نیکسن mistress صقام ۔ آگے چلتے ہیں آپ کو یہاں پر پوچھا جائے گا کہ ٹائٹل بار میں کیا کیا آتا ہے تو میں یہاں ٹائٹل بار کو یہاں سے ڈائیگرام سے آپ دیکھ لیں سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں ٹائٹل بار کہاں پر ہے یہ ہے آپ کا ٹائٹل بار اور ٹائٹل بار میں آپ کو دیکھنے کو ملیں گے یہ تین بٹن ٹھیک ہے that is minimum maximum اور کلوز بٹن ٹھیک ہے ٹائٹل بار میں آپ کو دیکھنے کو ملیں گے تو اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں جو ایس ایس کی ایس ایس بٹن جو بٹنز ہیں وہ آپ کو یہاں پر دیکھنے کو ملیں گے تین that is آپ کو ملیں گے سیو پرنٹ پری ویو اور سوری سیو پرنٹ ویو اور آپ کا جو ہے وہ اور انڈو یہاں پر اپشن ملے گا تو یہ آپ اس کو ایک بار دیکھ لیں اور میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ یہ جو باقی کی اس کی تھیوٹیکل پورشن ہے اس میں سے کوشن کے کم چانسز ہے لیکن پھر بھی آپ اس کو ریڈ اوٹ ضرور کریں جو مین پوئنٹس سے ہم نے کور کرنے کی کوشش کی ہے یہاں پر یہاں پر اگر ہم آپ کو بتا دیں یہ جو پوئنٹس ہیں کمپوننٹس آف مایکرو سیف وورز تو اس کو آپ نے اور ٹائٹل بار میں کیا کیا آتا ہے تو آپ کو بتا دیا مینیموم سی ریسٹورن کلوز سٹنڈر ٹول بار میں آپ کے سٹنڈر ٹول بار میں یہ آپ کو یہاں پر بتا دیا سٹنڈر ٹول بار میں آپ کو اپن پرینٹ اور سیو جو ہے اپشنز دیکھنے کو ملتے ہیں سٹنڈر ٹول بار میں تو اس طرح کی چیزیں آپ یہاں پر یاد رکھنا ہے اس کے علاوہ آگے چلتے ہیں تو یہ پیج آپ ایک بار اس کو ویڈیو کو پاس کر کے اس کو ضرور ریڈ اوٹ کریں بلکل سیمپل تھیوٹیکل پورشن ہے تو اس کو ایک بار ریڈ اوٹ ضرور کریں ویڈیو کو روک کر پاس کر کے ٹھیک ہے تو یہ آپ ضرور ریڈ اوٹ کریں کیونکہ اس میں اگر ہم پڑھنے کو جائیں تو کافی ٹائم ویڈیو کا کور ہو جائے گا تو یہ اور یہ ہاں پر آپ کو بتا دیں سپیل چیک بھی ہوتا ہے یہاں پر ایک ٹیب اور اس میں آپ کو انکریکٹ ووڈ کے جو ہے سپیل جو ہے آلٹرنیٹ جو ہے آپشنز ملتے ہیں انکریکٹ ووڈ کے اور تھریجرز کے آپ کو پوچھے جائے گا تھریجرز کے اندر کیا چیز آتی ہے تو سائنونیوم اور انٹینیوم ووڈ آتے ہیں تو یہ اپنے یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے بلس نمبرنگ تو آپ کو بتا ہے یہ ہوں گے ہی تو اسیز آبورڈ دا ایمیس ووڈ جو امپارٹن چیزیں ہم کور کرنا چاہ رہے تھے وہ ہم نے کور کی ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر کوئی چیز بچ جاتی ہے تو ہم ڈیفینیٹلی ایمیس ووڈ پہ جو ایم سیو کیو کا نیکسٹ لیکچر لائیں گے اس میں ہم ساری چیزیں کور کرنے کی کوشش کریں گے تو یہاں پر ایمیس ووڈ کے جتنے بھی رمیننگ کوئی ٹاپک آپ کو لگ رہے ہیں کہ اس میں کور نہیں ہوئے وہ ایم سی کیو میں ہم کور کرنے کی کوشش کریں گے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں ٹھوٹیکل پورشن میں نظر نہیں آئے ہوں گے تو وہ ہم کور کریں گے ایم سی کیو کے اندر تو یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھے لگے تو چینل کے ساتھ ہمارے ساتھ بنے رہی ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو ضرور لائک کریں تاکہ اس طرح کی اور بھی ویڈیو ہم ایم سی ایکسل پاور پوائنٹ اور وغیرہ پر بنا سکیں تو ایم سی ووڈ میں اتنا زیادہ نہیں تھا جس میں نے اس میں شارٹ کٹ کیز پوچھی آتی ہیں اور کچھ جو چھوٹی چیزیں تھیں میں نے ساتھ میں کور کرنے کی کوشش کی ہے اور میں نے جو چیزیں پوچھی آتی ہیں وہ آپ کی ہے ایم سی ووڈ کی کیز جو آپ کے سامنے ہیں اے ٹو زی ایک تو یہ ہو گیا اس کے علاوہ جو باقی کیز آپ کو بتائی گئی ہیں جیسے کہ شفٹ پلس اگر ایف وان ایف وغیرہ آپ کرتے ہیں اس میں جو ایم پارٹن آپ کو بتائی ہیں اور اگر آپ کنٹرول پلس ایف وان یا ایف ٹو جو آپ کو ایم پارٹن ہے 2.4.5.6 بتائی ہیں اس کے علاوہ ایف کی جو فانکشن کیز ہے فانکشن کیز جو ہے 1.2.12 آپ کو ساری نہیں تو کچھ ایم پارٹن آپ نے jáد رکھنی ہے پانچ سات بارہ ایک پانچ سات باروں جو ہے اپنے یاد رکھنی ہے ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ جو آدھر شارٹ کی کیز تھی میں نے آپ کو ریوائز کر رہی ہے یہاں پر اوپن اور سیر کی وغیرہ تو پرنٹ ویو سپیلنگ اور وغیرہ یہ سارے کیز جو ہیں یہ اقزام میں پوچھی جاتی ہیں اور اس کے علاوہ جو کوشنز ہمیں لگ رہے ہیں کہ اقزام میں پوچھے جا سکتے ہیں ایم ایس ووڈ سے ہم ایم سی کیو کے اندر کور کرنے کی کوشش کریں موسیقی